سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو بہت سارے ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں جن کو سوشل مسئلہ کہتے ہیں معاشرتی مسائل کہتے ہیں اور ان کا دین کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں اور چونکہ ہم اس میں دین کا ایلمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ دینی مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جسے بنا لیا گیا ہے وہ ہے سلام کا کرنا ہمارے ہاں بعض جگہوں میں سلام کے کرنے کو معاشرے میں اس طرح ایڈ کیا گیا ہے کہ اس کو چھوٹوں کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے اور بڑوں کو اس سے فارغ تحصیل کر کے والیکم و سلام بڑوں کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں کو سلام کریں گے اور بڑے جو ہے وہ صرف جواب دیں گے بڑوں کا سلام میں پہل کرنا گویا ان کی بیزتی ہے کہ چھوٹا بدعدب ہے بدتمیز ہے کہ وہ سلام نہیں کرتا دیکھیں اگر تو چھوٹے کی نظر بڑے پر پہلے پڑ جائے تو وہ سلام کرے اگر بڑے کی نظر چھوٹے پر پہلے پڑ جائے تو وہ سلام کرے کہ سلام میں پہل کرنے کو ترجیح دینی چاہیے سلام میں یہ چھوٹے بڑے کا چکر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے عالی و عرفہ ہیں اور آپ سلام میں پہل فرماتے تھے تو جب آپ سلام میں پہل فرماتے تھے تو میں اور آپ کس خاتے میں آتے ہیں کسی خاتے میں نہیں آتے ہیں آئیے سلام میں پہل سے متعلق چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل یہ سننے ابی دعوت کی کتاب العدب میں آتی ہے روایت تو امام ابی دعوت نے اسے عدب میں داخل کیا ہے سلام میں پہل کرنا اور ہم نے عدب کیا بنا لیا ہے کہ چھوٹے سلام کریں گے بڑے نہیں کریں گے دیکھیں نا دین کا عدب اور ہمارے عدب میں کتنا فرق ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کریں تو فرمایا جو ان میں سے اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہو اور یہ بھی جامعہ و ترمیزی کی روایت ہے اس میں انہوں نے باپ قائم کیا ہے کہ جو سلام میں پہل کرے یعنی سلام میں پہل کرنا تو تقوی کی علامت ہے اور ہم نے اسے عدب میں بغیر تقوی کے داخل کر دیا اور اس کو بھی اپنے غرور اور تکبر کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ ہمیں چھوٹا سلام کریں ہم سلام کر کے چھوٹے کیوں ہوں اسلام نے اس غرور کی جڑ کارٹی ہے اسی طرح حضرت معابیہ بن قررہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جسے تم اچھا سمجھتے ہو پھر کسی حاجت کی بنا پر جلدی اٹھو تو السلام علیکم کہا کرو اس طرح تم بھی اس بھلائی میں شریک ہو جاؤ گے جو اہل مجلس کو نصیب ہوئی پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ سلام کرے پھر اگر وہ اس مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے اور اگر جانا چاہے تو سلام کر کے جائے کیونکہ پہلے سلام کرنا آخر میں سلام کرنے سے زیادہ افضل نہیں یعنی آنے آتے وقت بھی سلام ہے اور جاتے وقت بھی سلام ہے اور اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے کتاب البری والاحسان میں حدیث نمبر 493 جلد نمبر ایک صفہ 357 الاحسان و بترطیب میں ابن حبان نے سے روایت کیا ہے تو بارال کہنے کا مقصد ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ تو اپنی ذات میں ایک بڑا کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ